اچھا اب لاس پیراغراف میں جو ہے وہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ اس لیے یہ باتیں جو ہے میں نے اس لیے کی ہیں کہ تاکہ تم لوگ کو اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پتہ ہو کہ اب آپ لوگ آزاد ہیں چاہے آپ مندروں میں جائیں چاہے آپ مسجدوں میں جائیں اور چاہے آپ جو ہے وہ ٹیمپلز مطلب مسجدوں میں مندروں میں مطلب کہیں پہ بھی جائیں آپ لوگ جا سکتے ہیں آپ کی جو بھی عبادت کی جگہ ہے وہاں آپ اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں کسی ہندو کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو جائے کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ہندو ہو جائے مذہب کے لحاظ سے سب کو پوری آزادی حاصل ہے وہ ہر ایک فرد کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے لیکن سیاسی اعتبار سے جو ہے آپ نے ایک ریاست اور ایک ریاست کے شہری ہو کر اپنی زندگی گزانی انہوں نے کہا کہ ریلیجن آپ جو مرضی رکھیں لیکن سیاسی طور پر آپ لوگ جو ہے وہ ایک ہونے چاہیے آپ لوگوں میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے سیاسی طور پر آپ سب متحد ہونے چاہیے آپس میں آپ لوگ کے درمیان جو آپس میں اتفاق ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ میں نیکسٹ پیراغراف جو ہے لاسٹ ٹو پیراغرافز ہیں لاسٹ ٹو پیراغرافز میں آپ نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے سامنے ان چیزوں کو تمام پوائنٹ جو میں نے بتائیں ان کو بطور مثال یہ رکھنے چاہیے اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے یعنی سب مذہب کے لحاظ سے نہیں بلکہ وہ ایک فرد کا ذاتی عقیدہ ہے لیکن سیاسی اعتبار سے سب لوگ جو ہے ایک ریاست کے شہری ہونے کے باعث ایک ہو جائیں گے یعنی آہستہ آہستہ اگر آپ لوگ اس رول پر کو اپلائی کریں گے یا ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ لوگ ایک مکمل سٹیٹ ایک شہری بن کر جو ہے زندگی گزاریں گے اور پھر لاسٹ پیراغرافز میں انہوں نے کہا کہ جو ہے جو ہے اب تمام لوگوں سے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہوں گا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا پھر آپ کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پھر میں نے آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ انصاف اور سچائی کے اصولوں جو میں نے ہمیشہ سے میں نے فالو کی ہیں آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ انہی پر آپ قائم رہیں اور جس طرح سے سیاسی زبانوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو اپنے ذاتی تاثب کو اپنے اور نفرت کو جو دل میں بغض ہیں اس کو اپنے دلوں میں نہ رہنے دیں اس کو جو اپنی اقربہ پروری اس چیز کو اور نا انصافیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیں اور میرے جو یہ اصول ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے میں پاکستان کو جو دنیا کا عقی عظیم ترین قوموں میں شامل کر سکوں گا پاکستان دنیا کی عظیم ترین قوم بن سکے گا ٹھیک ہے کلاس جو پریجوڈیس ہوتا ہے پریجوڈیس بھی اقربہ پروری اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں آپ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا تاثب میں رہنا پریجوڈیس کا مطلب ہے تاثب یعنی کہ آپ نسل بازی کرنا کسی نسل کو بہت اچھا سمجھنا کسی نسل کو بہت جو ہے وہ کم تر سمجھنا تو اگر آپ پریجوڈیس میں پڑ گئے الویل میں پڑ گئے لوگوں کے ساتھ اور یا پارشیلٹی اور فیوریٹیزم لوگوں کا پارشیلٹی کرنا اپنے مطلب پارشیلٹی اے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اے کی طرف ہو جانا فیوریٹیزم کر دینا اور فیوریٹیزم کسی اے کی جو ہے وہ حق میں بولنا لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے رشتدار ہیں جنہوں نے آپ کی سفارشیں کی ہیں جن سے آپ نے رشوتیں لیے ہیں ان کے بارے میں یا ان کے حق میں بولنا یا ان کو نوکریاں دلا دینا ایسے لوگوں کو ان لوگوں کو کام دلا دینا ان لوگوں کو آگے کر دینا جنہوں نے آپ کو پیسہ کھلایا ہوا ہے تو ان ساری چیزوں سے جو ہے قائدی آزم نے سختی سے منع کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے دو حصول یاد رکھیں کہ انصاف سے اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ انصاف رکھیں اور جو ہے سچائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اپنا ہر کام امانداری اور سچائی سے کریں ٹھیک ہے کلاس یہ بھی آپ کا جو ریڈنگ سیلیکشن 1.2 ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب سمجھ آگیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا میسیجز میں اور یہ سارے جو ہے ورڈز میننگز ہیں یہ جو آپ کے یہ ورڈز میننگ تو آپ نے ایسی ہی یاد کرنے کیونکہ ورڈز میننگ آپ کو انگلیش میں انگلیش ٹو انگلیش ہی آتے ہیں اگر کوئی آپ کے اوگجیکٹس میں آئے اور آپ کی آسانی کے لیے بھی ہیں کہ آپ اپنی آسانی کے لیے بھی ان کو اچھی طرح سے یاد کریں آپ کی وکیبلری بھی بڑھے گی اور ویسے بھی آپ کو جو سمجھ آئے گی ٹھیکے کلاس اوکے پھر اللہ حافظ